جب سے پہلے بات کریں گے عید الازاہ کی تو عید الازاہ میں ایک روز پاکی ہے جانور کم ہیں اور خریدہ زیادہ ہیں جبکہ قیمتیں بھی وزید بڑھ گئی ہیں بیوپاری مال خریدنے جبکہ گاہک پریشان ہیں کار گھومن کی رپورٹ دیکھئے ملتان کی توقع ٹاؤن موویشی منڈی میں فروحت کے لیے لائے گئے جانور ستر فیصد فروحت ہو گئے جس کے بعد منڈی میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق بڑھ گیا بیوپاری حضرات جانور فہت ہونے پر خوش دکھائی دیئے دوسری جانور کم ہونے سے قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں بیوپاری نے مو مانگے دام مانگنے شروع کر دیئے جس سے خریدار پریشان نظر آ رہے ہیں ہماری تورین جائے یہی بیس بائیس ہزار تک کی بیس بائیس ہزار میں جو اچھا بکرا وہ ملی نہیں دا ایدے قربان پر ہر سال منڈی کی تیزی اور کمی کا انتظار کرتے کر دے گاہکوں کی بڑی تعداد آہر میں مہنگے داموں جانور حریدنے پر مجبور نظر آتے ہیں کیمروین عامر شاہ کے ساتھ مکار گمن ملتان ادھر خانے وال میں سنت ابراہیمی کے لئے پالا گیا شاہ سنگو والا میڈا جو اس کا نام ہی بادشاہ نہیں بلکہ خوراک اور ناز نخرے بھی بادشاہو والے ہیں مزید جانیے محمد عدی مخل کے اس رپورٹ میں دلہے کی طرح سجر چار سنگو والے میڈے کو خانے وال کے مقامی تاجر رانہ حبیب نے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے مالک رانہ حبیب بادشاہ کو روزانہ نہلا دھلا کر اور سجا کر دکان پر لے جاتا ہے بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اہلِ علاقہ بادشاہ اور رانہ حبیب کی دوستی کیمیت سال دیتے ہیں بڑی محنت سے اور جوز کے ساتھ اس کو سنبھالتے ہیں میوہ کھلاتے ہیں بیدام کھلاتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اس کی پروش کرتے ہیں جو یہ چار سنگو والا میڈا ہے یہ آپ کے سامنے بہت اچھا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم ایک سال سے پال رہے ہیں ہم سارا سال دیکھتے ہیں یہ پالتے ہیں اپنے بکڑے کو یہ چار سنگو والا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا کے قربانی پر سب اداس تو ہوں گے لیکن سنت ابراہیمی بھی ضروری ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل روحی خانوار بہاول لگر کے نواہی گاؤں 308 اچھ آر میں قربانی کے اونٹ نے دھوم مچاتی ہے ڈھول کی تھا پر اونٹ کا مقصود انداز میرکس بچے بڑے سبھی لسندوس ہوئے اونٹ کا گاؤں بھر میں چکر بھی لگوایا گیا ہے بہاول لگر کے نواہی گاؤں 308 اچھ آر میں ڈاکٹر افزل کی جائنس کے قربانی کے لئے لائے جانے والے اونٹ نے دھوم مچاتے رکھے ہوئی ہے اونٹ خوبصورتی میں نہ سپ اپنی مصال آف ہے بلکہ اونٹ کمال کا رقص بھی کرتا ہے ڈھول کی تھاپ پر اونٹ نے مقصود رقص کیا تو ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو گیا لوگ اسے دیکھنے گھروں سے بہار آ کر بچے بڑے سبھی خوب انجوائی کرتے رہے اونٹ کا گاؤں بھر میں چکر بھی لگوایا گیا اونٹ کے مالک ڈاکٹر افزل نے کہا ہے کہ خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں زیبا کرنے سے دلی سپون حاصل ہوتا ہے عید قربانی کے موقع پر سب سے زیادہ خوش بچے ہی ہوتے ہیں قربانی کے جانور کا خیال رکھنا اور انہیں لے کر گلی محلوں کی سیر کرنا بچوں کا پسندیدہ کام ہوتا ہے زلحاج کا چاند نظر آتے ہی قربانی کا جانور لانے کے لئے بچوں کی خواہش زور پکڑ لیتی ہے ایسے میں بچے گھر کے بڑوں سے زد کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں مویشی منڈی لے جائے آجائے اور سنت ابراہیمی کی ادائی کیلئے ان کے پسند کا جانور خرید آجائے اور جب قربانی کا جانور گھر آجائے تو بچوں کی مصروفیت ہی بدل جاتی ہے ایسے میں بڑوں کی چھٹی ہو جاتی ہے اور جانوروں کی دیکھ بال کا سارا کام بچے خوشی سے سر انجام دیتے ہیں صبح صبح آنگ کھلنے پر دوڑ کر جانور کے پاس پہنچ جانا اسے ناشتہ کرانا اور پھر سیر کے لیے جانا بچوں کا پسندیدہ مشکلہ ہوتا ہے بچے قربانی کے جانور کے ساتھ خوب اٹکیلیاں کرتے ان سے بے حد منوس ہو جاتے ہیں خوشی بھی ہو رہی ہے کہ کلیدہ اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ کل ہمارے بکروں نے زیبا ہو جانا ہے اور ہم ڈیلی انہیں صبح سیر کروانے لے کر جاتے ہیں ان کے صبح صبح ان کے لیے چارہ وغیرہ لاتے ہیں بچوں کا سارہ دن قربانی کے جانور کے ساتھ موج مستی اور ان کا خیال رکھتے گزر جاتا ہے ان بچوں کے چہروں پر عید کی خوشی کے رنگ نمائی نظر آتے ہیں مگر اپنے ہر دل عزیز جانور سے بچھڑنے کا غم بھی انہیں بیچین کیے جاتا ہے مگر اپنے ہر دل عزیز جانور سے بچھڑنے کا غم بھی انہیں بیچین کیے رکھتا ہے کیمرامین انبر سحیل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیمیہ خان عید العزہ میں کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنے پسندیدہ جانور کے قربان ہودی پر بچے مایوس بھی ہیں کہتے ہیں اتنے دن ساتھ گزار کر اب قربان ہوتا دیکھ کر تو دل اداس ہو جاتا ہے مزید جانی آمیڈوگر کس رپورٹ میں نظہ پر جہاں سب خوش ہیں وہیں بچے مایوسی کا شکار ہیں اس کی وجہ نئے کپڑے جوتے یا عیدی نہیں بلکہ ان کے پسندیدہ جانوروں کی قربانی ہے مزفرگڑ کے شہری ملک شکیل نے دو سال سے گھر کی چھت پر سات بکرے پال رکھے ہیں اور انہیں عید پر قربان کریں گے جوجو قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے بچوں نے دیکھ پال تیز کرتی ہے کہتے ہیں کہ جب یہ قربان ہو جائیں گے تو بہت یاد آئیں گے دوسرے جانی بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ دو سال سے گھر میں خوبصورت جانوروں کی دیکھ پال کر رہے ہیں اس لیے بچوں کو ان سے دلی لگا ہو گیا ہے بچوں کی قربانی کے جانوروں سے محبت ایک فطری عمل ہے اور یہ ان کے ساتھ دوستوں کی طرح گھل مل جاتے ہیں اس لیے عید الازہ پر بچے تھوڑے اداس ہیں کیمرہ ٹیم کے حمراہ آمیٹوگر روحی مزفرگڑ بچوں تائی کمیشنر ملتان قائدے قربان پر شہر میں صفائی کی بہتری انتظامات کا حکم واسا ویسٹ مینجمنٹ کامپنی مزفرگ کارپوریشن وزیرا کونسر کے عملے کو الیوٹ ٹرینی کی نایات جاری کر دی گئی ہیں وزیرا انتظام کے افسران فیلڈ میں صفائی کی صورتحال کی مونیٹرنگ بھی کریں گے کمیشنر ملتان کی زیرستاد ایت پر صفائی کی انتظامات کے بارے میں جوہرزہ جلاس ہوا جس میں ایڈیشنر کمیشنر ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر سی او ملتان کے اپوریشن سی او ویسٹ مینجمنٹ کامپنی اور ایم ڈی واسا نے بھی شرکت کی کمیشنر ملتان نے ہدایت کیا کہ نوازے ایت سے پہلے اور قربانی کے بعد واضح صفائی نظر آنی چاہیے ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خطک نے کہا کہ ملتان کے صفائی کے حوال سے چودہ سیکٹر میں تقسیم کیا کیا ہے بہاؤلزور میں بچے ایت پر مکانیکل جھولا نہیں جھوٹ سکیں گے پی ایچے نے اپنے زیر انتظام کیسے بھی پارک مکانیکل جھولا نہ چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے بہاؤلزور میں ایت پر بچوں کی ایدی لوٹنے کی ایک اور جگہ کم ہو گئی ہے بہاؤلزور انتظام میں نے پی ایچے کے زیر کانٹرول پارک مکانیکل جھولے چلانے کی اجازت کی نہ دی جھولے نہ چونے سے عید کے تینوں روز سے بچے سادہ جھولوں سے ہی اپنا مند بہلا سکیں گے ڈی جی پی اچھے کے مطابق بچے بہت عزیز ہیں کوئی رسک نہیں لے سکتے تمام جھولوں کے انسپیکشن کروائی گئی ہے مگر ریپورٹ حوصلہ افزاد نہیں آئی تھی اس لیے کسی بکینکل جھولے کو چلانا کی اجازت نہیں دی گئی ملتان میں بڑی عید کے واقعے پر بچوں کے لیے خوشکبری ہے کہ پارکس این ہارٹی کلچر ایتھارٹی کی جھولوں کے انسپیکشن مکمل ہو گئی ہے وزید جانگی اس رپورٹ میں کئی روز قبل پارکس این ہارٹی کلچر ایتھارٹی کی جانب سے ملتان کے پارکوں میں موجود جھولوں کی انسپیکشن کے لیے تیر نکڑنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کمیٹی نے شاہ شمس پارک اور جنہ پارک کے جھولوں کی انسپیکشن کی اور عید کے موقع پر فال جھولوں کی فیرض جاری کر دی جن میں شاہ شمس پارک کے چھے اور جنہ پارک کے پانچ جھولے شامل ہیں شاہ شمس پارک کے فال جھولوں میں گولن فلیک، فلائنگ کارپیٹ، بگی رائیڈر، ہمالیا، اکٹوپاس، ٹرین اور ڈریکن بوٹ جبکہ جنہ پارک کے جھولوں میں فلائنگ چوپر ڈگ، پیرا ٹروپر، میری گو راؤنڈ اور ٹگاڈا شامل ہیں پی ایچ چی کی تشکیل کرتا انسپیکشن کمیڈی نے تمام جھولوں کا بقاعدہ معاینہ کرنے کے بعد انہیں فال کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا کیمرہ مہن رانہ بلال کے ساتھ علی ریاض ملتان قربانی خرید لی کپڑے بھی لے لیے اب بس خوبصورت نظر آنا ہے خواتین نے بیک اپ خریدنے کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا ہے مرد حضرات میں نئے کپڑے اور پرفیومز خریدنے پہنچ گئے ہیں بیوروچی فاسم صدیق کے رپورٹ دیکھئے خواتین پر سجنا سورنا کسے اچھا نہیں لگتا ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے الگ نظر آئے نئے کپڑوں کے ساتھ چہرہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے اور ایسے میں خواتین کی اولین پسند میک اپ ہی ہوتا ہے خواتین کا کہنا ہے کہ نئے کپڑوں کے ساتھ خوبصورت بھی لگنا ہے یہ ڈریسز پوری ہو گئے ہیں بس میک اپ کا کچھ تھی اور کچھ جیولری تھی ہماری تو وہ مائنڈ اپ کر رہے ہیں سارا تو کالید ہے باقی تیاری ہے اور قربانی کریں گے گھر کوکنگ کریں گے انشاءاللہ خواتین خریداری کر رہی ہیں تو ایسے میں مرد کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں مردوں کی پسند ہوتی ہے کہ نئے کپڑوں پر اچھے پرفیوم کا استعمال کیا جائے جب اید ملیں تو دوسروں کو خوشگواریت کا احساس ہو یہ پرفیوم بیاد آئیتی ہاں خرید لیں ہم بھائی سے پرانی دکار ان کی اید کے موقع پر خوبصورت نظر آنا ہر ایک کا حق ہے اس سے اید کی خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں کامرمین انور سوہیلی کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارخان وقت ہے بہت کم اور مقابلہ بھی کافی سخت ہے رحیم یارخان کے شہری بھی اید کی تیاریوں میں بگن ہے شہریوں نے کپڑے تو خرید لیے مگر اب باری ہے جوتوں کی شہری اپنی پسند کے جوتے خریدے بھی مصروف ہے مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے آمیر بتائیے گا ان کی خریداری کے بارے میں وقت بہت ہی کم رہا چکا ہے اور مقابلہ تو بلکل سخت ہے رحیم یارخان کی شہریوں کی جہاں کپڑوں کی خریداری مکمل ہو چکی ہے تمام شاپنگ مکمل ہو چکی ہے تو باری آتی ہے شوز کے کہ کون سا شوز خریدہ جا چکے اور یہ شہریوں کی پریشانی ہے کہ وقت بہت ہی کم ہے تو رحیم یارخان کی شہری اس وقت شوز خریدے ہیں شوز پسند کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں بتائیے گا سر آپ شوز خرید رہے ہیں آپ کی عید کی تیاریں جو ہے کتنی مکمل ہو چکی ہے شاپنگ مکمل ہو چکی ہے کیا کہنا چاہیں گے کوئی جوتا وغیرہ خریدہ بھی تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی باقی شاپنگ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے جہاں پہ اس سنت ابراہیمی کے موقع پر کپڑے وغیرہ تو لے لیے تھے ابھی جوتی کی جہاں دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہ جو ہے ہمیں اچھے پیر مل جائیں جوتے کے لیے تو اسی سلسلے میں ہم شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں ایک اور بات بھی ہے کہ ہر شہری کہہ رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی ہے مہنگائی ہے لیکن پھر بھی خریداری ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ تو ایک سنت ابراہیمی ہے مطلب ایک خوشی کا ایوینٹس ہے تو اس پہ اب ظاہری بات ہے مہنگائی تو ہر بندے کے لیے مطلب ہے ہی ہے ایفیکٹڈ تو ہوتا ہے لیکن ہر بندہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپنی خوشی کے لیے اس میں ہم انوالو ہوں اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں تو اسی سلسلے میں جو ہے نا لوگ کر رہے ہیں اسی سلسلے میں جو ہے نا لوگ کر رہے ہیں مہنگائی بھی ہے اور ساتھ ساتھ خریداری بھی ہے اور رہی مہرکان کے شہروں کے یہ کہنا ہے کہ سنت ابراہمی کی جہاں ادائیگی کی جائے گی تو وہیں پہ انہوں نے کپڑے خریدنے ہیں اس حوال سے شوز بھی رہ گئے ہیں وہ اب یہاں پہ خریداری کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ چودہ انگرز بھی آنے والے تو چودہ انگرز کی تیاریں بھی ساتھ ساتھ جو تیاریوں کا سلسلہ ہے جو شاپنگ کا سلسلہ ہے وہ یہاں پہ جاری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے بڑی ایت کی بڑی خوشیاں اور بڑی ہی تیاریاں بھی جاری ہیں بازاروں میں رون کے اروج پر ہیں کچھ لوگوں کی ابھی خریداری رہتی ہے جبکہ کچھ لوگ خریداری کر چکے ہیں ملتان کے شاپنگ پلازو اور بازاروں میں شہروں کا اس وقت رش دیکھنے میں آ رہا ہے بچے بڑے سبھی ایت کی خریداری کے لئے پہنچ گئے ہیں مہنگائی کے باوجود ایت کی خریداری بھی جاری ہے جہاں چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس کے باوجود لوگ خریداری کرنے کے لئے بھی نکلے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایت کی تیاریوں میں آخری بومنٹ تک لوگ اپنی شاپنگ کرتے رہتے ہیں جاندر خرکزے جا چکے ہیں اور سائیوں کو ایڈوانس پیمنٹ بھی کیچا چکی ہے اب وقت ہے اپنے آپ کو سجنے سوارنے کے لئے جیولری کی شاپنگ کرنے کے لئے سافتا جوتوں کی خریداری کرنے کے لئے اور کچھ لوگ تو دوپٹے خریدنے کے لئے بھی نکلے ہوئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ مرد حسرات بھی کسی سے کم نہیں ہے وہ بھی شاپنگ کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں کچھ لوگ پرفیومز خرید رہے ہیں تو کچھ لوگ جوتے خریدنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے حوالے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے علشبہ آسیف اور سہیرا تارک سب سے پہلے بات کریں گا علشبہ سے علشبہ بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کیسی گہمہ گہمی ہے اس وقت بزار میں موجود ہوں وقت کم ہے مقابلہ سکتا ہے کل عید ہے جانور کی خریداری تو تقریباً لوگوں نے کر لیا باری ہے کپڑے جوتے اور میچنگ جویلری خریدنے کی اس لئے بازاروں میں رش بڑھ گیا اور اس وقت میرے ساہ ننے ننے سے بچے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کتنی تیاری ہو گئی ہے آپ مجھے بتاؤ کل عید کا سوٹ لیا اور کیا لینا باقی ہے گرین گرین کل عید کا سوٹ لیا آپ نے کیا لیا ہے مہندی لگوانی ہے بتاؤ مجھے جی مہندی لگوانی ہے کون سے کل عید کا سوٹ لیا اور کیا کے لے لیا ہے وائلڈ کل عید کا اور آپ نے کون سے کل عید کا سوٹ لیا ہے گرین گرین کل عید کا سوٹ لیا ہے اپنی مدر کے ساتھ شاپنگ کرنے آئے میں ان کی مدر سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کون سی کلر کی جیچتے لیا یا شاپنگ لیا ہے آگے پھلکہ وہ لوگوں سے دیکھ لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس وقت بزار میں جو ہے کافی زیادہ ٹریفک بھی ہے میرے پیچھے اگر میں ایک ایمرا من دکھا سکے کیونکہ دن میں جو ہے لوگ بزار میں آئے تھے اور اس ٹائم جو ہے رش بڑھ گیا ہے اس لیے لوگوں نے بزاروں کا رخ کر لیا ہے شاپنگ کرنے کے لیے چیزیں دیکھی جاری ہیں جوتے ہوں کپڑے ہوں جویلری ہو میں بھی اس وقت اپنی پسند کی جو ہے جویلری دیکھ رہی تھی اور آگے چل کے اگر میں ایک ایمرا من آپ کو دکھا سکے ہیں ہاں پھر ٹریفک کا بھی کافی رش ہے آپ کسی دکان کی طرف آگے بڑھیں اور ان سے بھی پوچھیں دکانداروں سے کہ دکانیں کب تک آج کھولی رہیں گی ہم سہیرہ تاریخ کی طرح پڑھتے ہیں اور ان سے مزید جانتے ہیں سہیرہ بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر اس وقت کیسی گہمہ گہمی ہیں کیا خواتین کا برش نظر آ رہے ہیں کیا ابھی بھی خواتین گھروں میں ہی محصر ہیں جی میں اس وقت گلگش بازار میں موجود ہوں جیسا 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 عید کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے ویسے ہی بازاروں میں رش اور گہمہ گہمی جو ہے وہ بھی بڑھنے لگی ہے بچے خواتین اور مرد حضرات بازاروں کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ جانور کی خریداری اپنی لئے خریداری کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس وقت کپڑوں کی دکانیں جو ہیں وہ کچھ حد تک خالی دکھائی دے رہی ہیں ہمیں لیکن جو سٹالز دکھائے گئے ہیں جوالری کے اور ساتھ ساتھ جوتوں کی جو شاپس ہیں وہاں پر ہمیں کافی زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ خواتین جب تک میچنگ جوتے اور اس کے ساتھ ساتھ جوالری نہ خریدے ان کی خریداری جو ہے وہ نامکمل ہی رہتی ہے میں اس وقت بزار میں موجود ہوں اور یہاں پر آپ کو سٹال کی طرف بھی لے کر چلتے ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ شاپنگ میں مصروف ہیں کیمرامین آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ میچنگ جولری کے بغیر اس کی خریداری جو ہے وہ بلکل نامکمل ہی رہتی ہے اور دکاندار بھی کافی زیادہ مصروف ہیں کیونکہ ان کے سٹال پر رش جو ہے وہ کافی زیادہ لگ چکا ہے اسلام علیکم آپ بتائیں کہ اس کی کتنی رہ گئی ہے جولری کی خریداری بھی جاری ہے اسلام علیکم آپ بتائیں کتنی سہل ہو گیا چاند رات بھی ہے پچھلے سال کے لیاتے تو کچھ بھی نہیں ہے چاند رات یہاں پر قدم رکھنے کی بھی جگانی ہوتی تھی بزار میں مہنگائی ہے بہت زیادہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اس لیے کچھ حد تک خریداری جو ہے وہ کم ہے بچے بھی ہیں بیٹا آپ بتائیں آپ کی کتنی تیاری ہو گئی ہے مہنگائی یا نہیں لگوائی ہے نہیں لگوائی آپ نے تو مہنگائی لگوائی ہے کیسی تیاری چلتی ہے ٹھیک ہے تیاری جو ہے وہ ابھی جاری ہے انہوں نے مہنگائی بھی لگوائی ہے ایسی طرح سے بزار کی یہی صورتحال ہے کہ لوگوں کا رش جو ہے وہ جیسے جیسے رات گزری ہے ویسے ویسے بڑھتا جا رہا ہے لیکن دکاندار جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کے نسبت اس سال رش کچھ حد تک کم ہے جس کی وجہ جو ہے ایک تو مہنگائی بھی ہے اور دوسرا بڑی عید پر سب لوگوں کا فوکس جو ہے وہ جانوروں کی خریداری پر ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر قربانی کے لیے جانور خریدا جائے مگر حواتین جو ہیں ان کی خریداری اس عید پر بھی مکمل نہیں ہوتی ہے یہاں اور بھی بچے ہیں بیٹا اسلام نے کو ماں بتائیں آپ کی کتنی سیاری ہوگی ہے کتنی باقی ہے کیا لینے آئے ہیں کپڑے لینے آئے ہیں کپڑے ابھی تک نہیں لیے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے جی اور کیا کیا لیں گی بہت کچھ لیں گے کیا کیا مہنڈی لگوانی نہیں ٹھیک ہے سہیرہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہی گا ایک دفعہ پھر بڑھتے ہیں علشبہ آصف کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ کچھ لوگوں کو رضا مند کر پائیں اس سے بات کرنے کے لئے کیا نہیں جی بتائیے گا علشبہ جی بالکل بات تیز ہے بچوں کی تو بچے جو ہیں اپنی شاپنگ کرنے کے لئے مصروف ہیں خواتین اپنی مدرس کے ساتھ آئے میں کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہی جانوروں کے لئے زیادہ زد کر رہے تھے اور ابھی وہ شاپنگ کرنے کے لئے بھی زد کر رہے ہیں پہلے بچوں سے ہی بات کر لیتی ہوں پہ دکانداروں کے لئے ہوں اچھا بیٹا آپ مجھے بتاؤ ابھی تک مہندی نہیں لگائی بھی آپ نے کون سے کلر کا سوٹ لیا اور کیا کیا تیاری ہو گئی ہے یہاں بھی میں اپنی میچنگ کی چیزیں لینے آئی ہوں اور لینے آئی ہوئی ہوں ابھی میں نے پالر سے مہندی بھی لگوانی ہے اب جاؤ گی پالر مہندی لگوانی ہے اب تو اتنا ٹائم گھو گیا ہے ابھی چلی جاؤں گی تھوڑ دیر میں پالر تھوڑی نہ بھاگا جا رہا ہے اچھا پالر تھوڑی نہ بھاگی جا رہا ہے ابھی یہ چلی جائے آپ مجھے بتاؤ آپ نے کیا کیا لے لیا اس نے تو مہندی بھی لگوانی ہے ابھی میں نے پینچھرٹس لیا اور ووچز لیا دو پینچھرٹس و ووچز کورتا اور چلوار نہیں لیا ایت کی نماز نہیں کورتا لیا وہ دا پہلے سے پہلے سے کورتا لیا بتا ایک اور بچے سے بھی بات کرتے آپ مجھے بتاؤ آپ نے کیا کیا لے لیا میں نے بات لیا اپنے لیا اور گلاسز گلاسز اور ووچ لیا کپڑے لے لیا آپ بھی کیا لینے آئے ہو بزار میں کس کے ساتھ آئے ہو اچھا ان کے پیرنٹس سے بھی بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ بچے تو یہاں پہ اتنے ساوے مجھے مل گئے ہیں ان کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں اچھا لوگ کہہ رہے ہیں بزاروں میں اتنا دشنی ہے اپنے صحیح آپ کو مل گئی ہیں چیزیں صحیح لگ رہا ہے مہنگائی تو ہے لیکن بچوں کی خوشی ہیں تو سیلیبریٹ کرنی ہے کوئی بات نہیں مہنگائی ہے تو خیر ہے آپ نے لے لی اپنی چیزیں ابھی میں نے پرچیز کرنی ہے ابھی کریں گے ابھی بچوں کی ہو گئی ہیں پھر میں اپنی کرتا ہوں بچوں کی تیاری ہو گئی ہے گھر والے بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں کیونکہ اید پہ جو ہے سب سے پہلے جانور لیا جاتا ہے بڑی اید پہ تو اس لیے تیاری جو ہے بات میں ہوتی ہے کیونکہ ابھی جو ہے موسم بھی تھوڑا تھوڑا اچھا ہو گیا تھنڈی تھنڈی ہواس انہیں لگ گئی ہے تو اب جو ہے جو ہے بازار میں لوگ آنے لگ گئے ہیں جو اس سے پہلے بہت شکریہ اور سہیرا تاریخ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ہمیں بتا رہی تھی کہ مارکٹس میں اندیدہ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا ساتھ ساتھ وہ اپنی اید کی شاپنگ کرنے کے لئے بھی نکلے ہوئے ہیں جو بتائیں کہ ملتان میں جیل روڈ میڈیسن کامپنی کے سٹور سے چور موبائل چوری کر کے فرار ہو گیا ہے چور نے سٹور کے کاؤنٹر پہ پڑی قیمتی موبائل پر ہیلمٹ رکھا ہوا دیکھا تو دکانداروں کو اور گاہکوں کے ساتھ جیل روڈ میڈیسن کامپنی کے سٹور سے چور موبائل چوری کر کے فرار ہو گیا ہے چور نے سٹور کے کاؤنٹر پہ پڑی قیمتی موبائل پر ہیلمٹ رکھا ہوا تھا اور دکانداروں کو دیگر گاہکوں کے ساتھ جیل روڈ میڈیسن کامپنی رفو چکر ہو گیا بہاولپور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر مدرستے سے زنجیروں پہ جکڑا کامسن تادون برامت کر لیا گیا ہے چک نمبر تین تیس بیسی سردار والی سے پولیس نے تادون کو برامت کر لیا مدرستہ انتظامیہ نے محمد ساتھ کو زنجیروں سے بان کر تالہ لگایا ہوا تھا پولیس نے مدرستے کے اسازہ اور بچے کو تھانہ ابباس نگر منتقل کر دیا ہے اپڈیٹ کرتے چاہیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہ بہاول لگر میں یہ واقعہ پیش رہا ہے جہاں پر مدرستے میں زنجیروں پہ جکڑا کامسن تادون کو برامت کر لیا گیا ہے چک نمبر تین تیس بی کا یہ علاقہ بتایا جاتا ہے جہاں پر سردار والی سے پولیس نے تادون کو برامت کر لیا ہے اور اس کے بعد مدرستے انتظامیہ نے محمد ساتھ کو زنجیروں سے بان کر تالہ بھی لگایا ہوا تھا جس کو توڑ کر بچے کو آزاد کروا لیا گیا رحیم یار خان نے جرائیم کی روک تھام کے لیے اہم قدم سامنے اٹھایا کیا ہے سی سی ٹی وی کیمروز سے شہر بھر کی منیٹرنگ کا منصوبہ بھی کیا گیا ہے جبکہ سیف سی ٹی پروجیکٹ کے لیے چیمبر آف کامرس رحیم یار خان کی جانے سے پچاس لاکھ روپے کا عطیہ بھی دے دیا گیا رحیم یار خان کے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پولیس کا بڑا منصوبہ شہر بھر کی اہم جگوں کی سی سی ٹی وی کیمروز سے منیٹرنگ کی جائے گی سیف سی ٹی پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے چیمبر آف کامرس رحیم یار خان کی جانے سے پچاس لاکھ روپے کا عطیہ ڈی پیو عمر سلامت اور ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کو دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو کا کہنا تھا جب بھی ضرورت پڑی چیمبر آف کامرس نے بڑھ چڑھ کر مدد کی سی سی ٹی وی کیمروز کی تنصیب سے جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی نیشنل ایکشن پلان کے تحت اہم تجارتی مراکز بینکوں سمیت مختلف جگہوں پر گیارہ ہزار سی سی ٹی وی کیمروز بھی نصب کیے گئے ہیں جو تھرٹی کروس یعنی تھرٹی ٹائم جو ہے وہ زوم کر کے دیکھ سکے گا اس سے کیا ہوگا جی نہ صرف کرائم پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن جو ہمارا جیسے چوری آصف نے بتایا کہا کہ ہمیں امید انشاءاللہ کہ اس سے ہم زیرو کرائم ریٹ اچیو کر سکیں گے ان علاقوں میں اس حوالے سے ممران صوبائی اسیمبری چودری محمد شفیق اور چودری آصف مجید کا کہنا تھا کہ کوئی بھی موقع ہو چیمبر آف کامرس کبھی پیچھے نہیں ہٹا لوگوں کے مسائل حال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسیزن آجانا اوہ دے ایک مہم چلا گے چیمبر آف کامرس اوہ چلا گے پیسے کٹھے کرے کر کے ساڑے چیمبر دی طرف ہو کام از کام میں سمینا کوئی یتیم بچے آئے سٹوڈنٹ جڑے بندے آئے جنہ دے کور فیس ہیں نہیں پیسے پر اندیس آنو اوہ دے تبی کام اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس شہر نے ہمیشہ اس شہر کے تاجروں نے سنتکاروں نے بلکہ عام لوگوں نے ہمیشہ کارے خیر میں حصہ لیا ہے سیف سٹی پروجیکٹ کو محرم الحرام سے پہلے مکمل کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے کیامرامین اندور سحیل کے ساتھ آسین صدیق روحی رحمیہ خان میاں والی میں ڈولفر پورس کو پولر پروف جیکٹس موٹر سائکلیں اور نئے ہیلمٹ پہل گئے ہیں اختر بجوہ سی رپورٹ دیکھیں میاں والی میں جرائم کے خاتمے کے لیے ڈولفر پورس کو نئے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹس موٹر سائکلیں اور نئے ہیلمٹ دیے گئے ہیں ڈسٹرک پولس آفیسر حسن عصد علوی نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امن و مان بہار رکھنے اور شہریوں کے تحافظ کے لیے ڈولفر پورس اہم کردار ادا کرتی ہے دی پیو حسن عصد علوی کا مزید کہنا تھا کہ ڈولفر پورس کی نفری بڑھائی جائے گی گشت چوبیز گھنٹے جاری رہے گا ہمیں انشاءاللہ یہ نفری کے بھی کمی جلدی پوری ہو جائے گی آپ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ مزید جہاں جہاں پہ پڑے گی ہم وہاں پہ مزید ڈولفر پورس کا بھی لگائیں گے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ نفری میں اضافر سے متعلق آئی جی پنجاب سے بات ہو چکی ہے کیمرمن شراز اکبال کے ساتھ اکثر مجاز میاں والی عیدہ قربہ پر لئیہ انتظامیوں کی جانب سے شہر کو صاف ستھا بنانے کی دعوے کا پول بارش نے کھول کر رکھ دیا بارش کے بعد گری محلے تالاف میں تبدیل ہو گئے شہریوں کو گھروں سے نکلنے اور ایتی خلیدار میں مشکلات کا سامنا ہے عیدالعزاق کے موقع پر شہر کو صاف ستھا بنانے کی دعوے دار انتظامیہ ایک روز قبل ہونے فالی بارش کا پانی گلی بہلوں سے نہ نکال سکی پانی گھروں کے سامنے جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہری کہتے ہیں کہ کل عیدالعزاق کی نماز اور پھر جانور قربان کرنے کا سلسلہ کیسے پایا تکمیل کو پہنچے گا آگے بڑھتے ہیں اور آپ بتائیں کہ بھکر میں انجم تاجران کے زیر احتمام کشویری مسلمانوں سے اظہار ایک شہتی اور بھاتی مظالم کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے صدر انجم تاجران رانب محمد حریف کی درستہ کشویری مسلمانوں پر بھاتی جواریت کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر نصار احمد علی آشر ملک آشک کھوکر لالہ عبدالرعوف نیازی سبیت آجران اور شہروں کی قصید تعداد موجود تھی مقررین نے کہا کہ کشویر پاکستان کا حصہ ہے اس کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ملتان میں کشویری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے گھنٹہ گھر میں ریلی نکالی گئی ہے ظلیہ افسران عرقی نے قومی سوائیت سامنی سمیت شہروں کی قصید تعداد نے شرکت کی ہے بھارتی جاریت کے خلاف اور کشویری سے اظہار ایک جہتی کے لیے ظلیہ انتظامیہ ملتان نے قلعہ کونہ قاسم باگ سے ٹاؤن ہال بیلڈنگ تک ریلی نکالی ریلی میں کمیشنر ملتان افتخار سعود ڈپٹی کمیشنر آمیر کھٹک سی پی او زبیر درشک سمیت سبائی وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک شریک ہوئے چیف ویب قومی اسملی ملک آمیڈوگر ملک سلیم لابر تارک عبداللہ قاسم لنگا سبین گل مہندر پال سنگ واصف ران شامل تھے ظلائی امن کمیٹی تاجر رہنما بھی ریلی میں شریک ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کشویریوں سے آزادی حق نہیں چھینا جا سکتا آنے والا وقت پاکستان کے لیے اور کشویریوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا حکومت پاکستان پوری دنیا میں پوری دنیا کے ملکوں کو آن بورڈ لے رہی ہے ریلی میں سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اور غواتین کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی معذور افراد نے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے خصوصی شرکت کی شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے خصوصی طور پر یوم یک جہتی ہے کشمیر کے جذبے کے ساتھ جشن آزادی منایا جائے گا آج کی ریلی کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے پاکستان بھر میں وزیر اعظم پاکستان کی اپیل پر منائی جا رہی ہے ریلی میں زلہ انتظامی اور مختلی محکموں کے افسران زلہ امن کمیٹی کے رکن ایوب مغل تاجر اینما خاجہ سلیمان صدیقی سلطان محمود ملک خاجہ محمد شفیق قربان فاطمہ نے بھی شرکت کی اس موقع پر سکیورٹی کے سخت اندظامات کیے گئے تھے اور گھنٹ اگر چوک پر ٹریفک کو بھی بند کر دیا گیا تھا کیمر�면 ابد الرحمان کے ساتھ جنید انور ملتان ملک پھر کے طرح ملتان میں بھی اقلیتوں کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے ملتان کی اقلیتیں پاکستان میں کتنی خوشحال ہیں جانی جنید انور کس ریپورٹ میں پھر کی طرح ملتان میں بھی اقلیتوں کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے یہ دن ہر سال گیار آنگست کو منایا جاتا ہے اقلیتوں کے عالم دن کے موقع پر مسلم و غیر مسلم کمیونٹی کی جانب سے شہر بر میں تقریبات کا احتمام کیا گیا ہندو برادری کی نمائند اشکانت لدیوی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے پاکستان میں بسنے والے جتنی بھی بناٹیز ہیں وہ خوش و قرم ہیں اور وہ سب پاکستان کے اشانہ بشانہ کھڑی ہیں عیسائی برادری کے پادری نعیم دعویت کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کا بھی کردار ہے وہ پاکستانی ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں سب برابر ہیں کیونکہ پاکستان جو پیسے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے بنا تھا جو ہندوستان میں ظلم سہتے تھے تو پاکستان میں آکے ہم سب نے اسی لیے وہاں سے مائگریشن کی کہ ہم پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہیں گے اور بے شک ہم پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں اقلیتی برادری کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی برادری کہنانے پر فخر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ جنید انور ملتان بولٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں کہ جشن آزادی کے حوالے سے جہاں بچے بڑے سبی تیاریوں میں وصروف ہیں وہیں بھارت سے ہجرت کر کے آئے کروڑ پکھا کے بزرگ رانہ رکمان لوہاری بھی بچوں کو آزادی کی داستان تناتے ہیں اور جھنڈیاں تقسیم کرتے دکھائی دیتے ہیں رپورٹ دیکھئے آشک حسین قریشی کی جذبہ حبل وطنی سے چمکتا چہرہ اور روشن آنکھیں جو وجود پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی گواہ ہیں یہ ہیں کہروڑ پکھا کے نوے سالہ بابا لکمان جن کے چہرے کی جھریاں اپنے اندر کئی داستانیں سموئے ہوئے ہیں بابا لکمان بھارت کے زلہ حسار سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ان کا کہنا ہے کہ وہ بائیس دن تک سفر میں رہے جس میں بڑے دلخراش مناظر دیکھے لیکن بہادری سے ان کا مقابلہ کیا بابا لکمان کے بچے اور اہلِ علاقہ ان سے تحریکِ آزادی اور پاکستان کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں کی داستان سنتے ہیں ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی باتوں سے جذبہِ حبل وطنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے بزرگ حبل وطن کا کہنا تھا اس جمن کی آبیاری انہوں نے لہو سے کی ہے نوجوان نسل بزرگوں کی قربانیاں یاد رکھے اور ملک و قوم کی حفاظت کریں کیمرہ ٹین کے ہمراہ آشک حسین روحی کہروڈ پکا